بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم پندرہ اپریل بروز جمرات سپریگو کورٹ و پاکستان میں ہونے والی اہم سماعت جسٹس کازی فائزیسہ گیس کے حوالے سے جس میں جسٹس کازی فائزیسہ اور جسٹس مونی بختر صاحب کے درمیان تلک جملوں کا توادلہ ہوا اور محول کافی تلک ہوتا چلا جا رہا ہے کورٹ روم کا اس کی وجوہات کیا ہے اور جسٹس جیزالحیسن صاحب کے بعد ایک طبقے کو اب جسٹس مونی بختر صاحب کیوں کھٹکتے ہیں مونی بختر صاحب ہوں عمرتہ بندیال صاحب ہوں ان کے خلاف آج کل بہت کمپین چلتی ہے اس کی وجوہات پر بھی بات کریں گے کازی فائزیسہ صاحب نے اپنی جو ان کی ریویو اپلیکیشن ہے اس پر بقاعدہ دلائل کا آغاز آپ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے وہ لائیو ٹیلی کاؤسٹ کے اوپر دلائل دیتے رہے وہ جن کی اپلیکیشن دی اس کو پر ان نے دلائل دیے اور پورا ایک مہینہ وہی معاملہ چلتا رہا انہوں نے جب میں وہاں پر پہنچا میں دس منٹ کی تاخیر سے پہنچا تو اس وقت وہ یہ بات کر رہے تھے کہ سپریم کورٹ نے انیس جون کے اپنے فیصلے میں جو یہ کہا کہ ایف پی آر کازی فائزیسہ کی اہلیہ کو بچوں کو نوٹسز جاری کرے گا اور نوٹسز جاری کرنے کے بعد ان سے وضاحت طلب کی جائے گی اساسوں اور جدادوں کی اور اس کے بعد ایک رپورٹ تیار کر کے اور سپریم جوڈیشل کونسل کو بھیجی جائے گی اور سپریم جوڈیشل کونسل یہ دیکھے گی کہ اس سارے معاملے کا کازی فائزیسہ صاحب کے ساتھ تعلق ہے یا نہیں ہے کازی فائزیسہ صاحب نے مس کنڈکٹ کیا ہے یا نہیں کیا کازی فائزیسہ کو برطرف کرنا ہے یا نہیں کرنا تو کازی فائزیسہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آئین کے بھی خلاف ہے قانون کے بھی خلاف ہے انہوں نے سارے قوانین کا حوالہ دیا آئین کے آرٹیکلز کا حوالہ دیا جن کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ یہ فیصلہ یہ آرڈر نہیں کر سکتی تھی پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ 184-3 میں جو سپریم کورٹ نے آرڈر کرنا ہوتا ہے وہ فنڈرمنٹل رائٹس اور عوامی مفاد میں کرنا ہوتا ہے تو یہاں پر نہ تو عوامی مفاد کا معاملہ ہے کہ جس طرح سے ایف بی آر کو احکامات جاری کے گئے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ ریویو کے حوالے سے انہوں نے بتایا کہ ریویو کا جو آپشن جو لیجسلیٹرز نے رکھا یہ جو سائل ہے جو ترخواست گزار ہے اس سے زیادہ یہ خود ججز کے لیے ہے یہ عدلیہ کے لیے ہے کہ اگر کسی ججز سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے کوئی غلط فیصلہ ہو جاتا ہے اور اس کو بعد میں آگر بتایا جاتا ہے کہ آپ سے یہ غلطی ہو گئی ہے تو وہ اپنی اس غلطی کو درست کر لے بجائے اس کے کہ وہ عمر بار جو ہے وہ پچھتاتا رہے کہ وہ یہ غلط فیصلہ کر بیٹھا ہے تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس لیے میں ججز کے سامنے رکھوں گا کہ کہاں کہاں ان سے غلطی ہوئیں کیسے انہوں نے یہ غلط فیصلہ کیا تاکہ وہ اپنی اس غلطی کو صدار سکیں پھر انہوں نے کہا کہ جو سیکریسی لوز ہیں ایف پی آر کے اس حوالے سے فروغ نصیم نے یہاں کھڑے ہو کر کہا کہ یہ جو فنڈیمنٹل رائٹس ہیں آئین میں اس کی بائیلیشن ہے تو انہوں نے کہا کہ ایک بزیر قانون جس نے حلف لے رکھا ہے آئین کے تحفظ کا دفاع کا وہ کیسے یہ بات کر سکتا ہے کہ ایک قانون جو ہے وہ آئین سے متصادم ہے تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو تو دفتر سے باہر کر دینا چاہیے اس کو تو اس کے عوضے سے ہٹا دینا چاہیے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جب یہ انیس جون کا فیصلہ آیا مختصر فیصلہ آیا اس کے بعد ایف پی آر نے کاروائی شروع کر دی حالانکہ میری ایلیا نے یہ درخواست بھی دی تھی کہ جب تک تحریری فیصلہ تفصیلی فیصلہ نہیں آ جاتا تب تک یہ کاروائی نہیں ہونی چاہیے پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریم یوڈیشل کونسل نے انصاف کا قتل کیا وہ کہتے ہیں کہ جس دن انہوں نے انور منصور کو سنا تھا وہ دن میں بھی اسی امارت کے اندر تھا خطوط کا جواب نہیں دیا بلکہ اس معاملے پر میرے خلاف ایک ریفرنس دائر ہو گیا اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے خاتش لیے لکھا تھا کہ مجھ سے پہلے ہی مجھے ابھی اس کی کاپی نہیں ملی تھی مجھے نوٹس نہیں ہوا تھا کہ وہ ریفرنس میڈیا کو لی کر دیا گیا میڈیا پر بینڈ باجہ شروع ہو گیا میرے خلاف فف جنریشن وار شروع ہو گئی کہ قاضی فائز عیسہ ایک کرپٹ جج ہے اور اس کی فیملی بھی کرپٹ ہے جس میں یہ تھا کہ انہوں نے صدر کو خط لکھے ہیں جو کہ انہوں نے غلط کیا ہے تو کہتے ہیں کہ اس ریفرنس کو مصطرح تو کیا گیا لیکن مصطرح کرنے کے فیصلے کو سپریمی کورٹ کی ویب سائٹ پر اپلوڈ کر دیا گیا وہ کہتے ہیں کہ سپریمیوٹیشل کونسل نے میری نفسیاتی حالت کے اوپر لکھا وہ کہتے ہیں کہ مجھے وہ انہوں نے آگے چالک اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ تحریک انصاف نے فیضہ باد دھرنا کہ اس میں جو ریویو پیٹیشن دائر کی تھی اس میں لکھا تھا کہ یہ جائج جنانے کے لئے فٹ نہیں ہے وہ کہتے ہیں جی بلکل بہت سے لوگوں کے نزدیک میں پاگل آدمی ہوں اور اس لئے میں پاگل آدمی ہوں کہ میں عوام کے حقوق کے لئے کھڑا ہوتا ہوں عوام کے بنیادی حقوق کی بات کرتا ہوں وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ سپریمیوٹیشل کونسل نے وحید ڈوگر کے حوالے سے کوئی نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ پروکسی ہے اس کو نہیں دیکھا گیا بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈوگر نے جب سرچ کیا میرا نام تو دو بار جو سرچ کیا انہوں نے اپنی جو اپلیکیشن اس میں بھی میرا نام غلط جو ہے وہ اس کے سپیلنگ لکھے ہوئے تھے اور وہ کہتے ہیں کہ بھئی ڈوگر نے شہزاد اکبر کو اپلیکیشن دی اور پھر وہ اسی طرح سے آگے انہوں نے سارا بتایا پھر وہ کہتے ہیں کہ جب عمران خان کرکٹر تھے تو میں ان کا فین تھا میں نے تو ان سے آٹوگراپی لیا تھا اور یہ انہوں نے کہا کہ عمران خان سے میرا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ عظمت سے شیخ میرے دوست مجھے دکھ ہے کہ جس طرح سے انہوں نے جو ہے وہ فیصلہ دیا اور جس طرح سے سپریم یوڈیشن کونسل میں بیٹھے ہوئے میرے اپنے بھائیوں نے میری پیٹھ میں شروع گھونپا وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو بیرونی قوتوں سے خطرہ نہیں ہے پاکستان کو خطرہ پاکستان کے اندر سے ہی ہے اور پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ایف بی آر کے حوالے سے انہوں نے سارا وہ بتاتے رہے کہ ایف بی آر نے کیسے قانون کے خلافرزی کی اور سپریم کورٹ بھی کیسے جو ہے وہ پچھلا جو عرصہ تھا اس میں سپریم کورٹ حکم دے کے یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ پچھلے معاملات کو بھی جو ہے وہ دیکھا جائے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میری اہلیہ جو ہے وہ اس کیس میں پارٹی نہیں تھی ان کو کوئی نوٹس جاری نہیں کیا گیا ان کو نہیں سنا گیا اور ان کو سنے بغیر ان کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ جاری کر دیا گیا ایک موقع پر جب پہلی بار ان کا مونی بختر صاحب کے ساتھ ان کا جس بات پر اختلاف سامنے آیا وہ یہ تھا کہ جب وہ یہ کہہ رہے تھے کہ سپریم کونسل کے سامنے یہ معاملہ نہیں بھیجا جانا چاہیئے تھا میرے دن کے اوپر تحفظات ہیں اور وہ دو ججز کو ٹارگٹ کر رہے تھے آصف سے تھے انکھوسا صاحب کو اور عظمت سے شیخ صاحب کو تو اس وقت مونی بختر صاحب نے کہا کہ آپ جن دو ججز کو بار بار تنقید ان پر کر رہے ہیں ان پر بات کر رہے ہیں وہ دونوں ڈیٹائر ہو چکے ہیں تو شاید اس کی ضرورت نہیں ہے جس طرح سے آپ ان کے اوپر بات کر رہے ہیں تو یہاں پر پہلی بار جو ہے وہ کیونکہ قاضی فائصہ صاحب کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ ٹیمپرمیٹ گلوز کر جاتے ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی سے بولیں ان کو کو روکنے والا نہ ہو ان کو کو ٹوکنے والا نہ ہو وہ اپنی مرضی سے چیزیں لے کر چلیں اور ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی پہلے عمرتہ مندیال صاحب نے شروع میں ہی کہ آپ کو خود دلائل نہیں دینے چاہیے کیونکہ آپ جذباتی ہو جائیں گے آپ جذباتی ہو جاتے ہیں اور آپ کا وکیل سامنے آنا چاہیے آپ کے وکیل کو دلائل دینے چاہیے اور اس کی انہیں نے وجہ یہ بھی بتائی تھی کہ اس بینچ میں آپ کے بہت سے جونئر ججز بیٹھے ہیں اور ایک مشکل صورتحال اس لیے ہوگی کہ جو بینچ میں بیٹھے ہوئے ججز ہوتے ہیں ان کو سوال کرنے پڑتے ہیں سخت سوال بھی کرنے پڑتے ہیں تو مشکل ہوگا وہی ہوا ہے اب کازی فائزہ صاحب پورا سوال نہیں سنتے پہلے بولنا شروع کر دیتے ہیں اور شورٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس لیے پھر مسئلہ ہے اور مونی بختر صاحب ہمیشہ سے ان کا یہ راہ ہے کہ وہ جو بھی ان کے سامنے وکیل ہو وہ کہتے ہیں کہ وکیل پہلے ججز کا سوال تو سنیں کہ سوال کیا ہے اور اب وہ یہی کہہ رہے ہیں کازی فائزہ صاحب کو کہ آپ پہلے سوال تو سنا کریں تھامل سے پھر آپ جواب دیا کریں آپ پورا سوال نہیں سنتے اور آپ بولنا شروع کر دیتے ہیں اور مونی بختر صاحب پہ تو خیر وہ بہت زیادہ شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں تو اس کے بعد انہوں نے کہا ایک موقع پر کازی فائزہ صاحب نے کہ کیا وہ جو دو ججز ہیں کیا وہ اتنے مقدس ہیں کہ ان کا نام نہیں لیا جا سکتا تو ان کو اس موقع پر مقبول باکر صاحب نے بھی کہا کہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں میں نہ جائیں جس طرح آپ جا رہے ہیں آپ ان چیزوں پر رہیں جو کور ایشیوز ہیں تو ان کو یہ بات مقبول باکر صاحب نے بھی کہی اور منظور ملک صاحب نے بھی ان کو یہی بات کہی کازی فائزہ صاحب نے یہ بھی کہا کہ میں خون کے آخری گترے تک لڑوں گا اور میں پیچھے نہیں ہٹوں گا پھر انہوں نے فیضاباد دھرنا کیس کے فیصلے قبلے سے بات کی انہوں نے کہا کہ میں نے جب سے فیضاباد دھرنے کیس کا فیصلہ دیا تب سے یہ ستاری چیزیں میرے خلاف شروع کی گئیں انہوں نے کہا کہ میرا فیصلہ خادم حسین رزوی مرہوم کے خلاف تھا لیکن خادم حسین رزوی نے نظر ثانی کی درخواست دائر نہیں کی تھی ان کے علاوہ پی ٹی آئی نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ایمکو ایم نے کی شیخ حسین نے کی سب نے کی لیکن جو ہے وہ خادم حسین رزوی نے نہیں کی تھی اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اسی نظر ثانی درخواست میں لکھ دیا گیا تھا پی ٹی آئی کی جانب سے جو بعد میں بھی ڈرو کر لی گئی کہ میں جاج دہنے کے لیے فٹ نہیں ہوں پھر اس کے بعد دوسرا موقع ہے جب ان کی جو ملی بختر صاحب کے ساتھ جو ہے وہ ذرا تقس جنوں کا تبادلہ ہوا جب انہوں نے یہ کہا کہ یہ نظر ثانی کی جو درخواست ہے جو دائر کی گئی تھی فیضہ باتھرنے کے اس میں وہ اسمات کے لیے مقرر نہیں ہو رہی تو انہوں نے جو کہا کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ اب پھر یہ کس نے لگانی ہے شاید مجھے نام نہیں لینا چاہیے یا آپ میں سے کوئی بتا دے ان کا نام کیا ہے یعنی وہ پھر چیف جیسٹس پاکستان کی طرف اشارہ کر رہے تھے جیسٹس گلزار احمد صاحب کی طرف تو پھر اس موقع پہ ملی بختر صاحب نے دوبارہ کہا کہ آپ مجھ سے منصوب جو بات کر رہے ہیں کہ وہ کہنا یہ چاہ رہے تھے کہ آپ مجھے کہہ رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی کا نام نہ لوں اور مجھے نام نہیں لینا چاہیے تو انہوں نے کہا کہ آپ مجھ سے جو منصوب بات کر رہے ہیں میں نے ایسا نہیں کہا تو پھر تھوڑا سا تلکس جملوں کا تبادلہ ہوا تو پھر دوبارہ منصوب ملک صاحب اور مقبول باکر صاحب آئے درمیان میں اور انہوں نے کہا کہ قاضی فائصہ صاحب کو کہ آپ جو ہے وہ دلائل دیں آپ ان جزوں میں نہ ہوجیں اور پھر منصوب ملک صاحب نے کہا کہ آپ پارٹی نہ بنیں آپ وکیل کے طور پر دلائل دیں لیکن قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ میں پرسنل کفیسٹنگ میں دے رہوں تو میں پارٹی ہوں میرا معاملہ ہے تو اس سے پہلے بھی ایک بار منصوب ملک صاحب نے کہا تھا کہ میں دونوں ججے سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایسے نہ کریں اور میں آپ کو پہلے وجہ بتا چکا ہوں کیونکہ جو مونی بختر صاحب ہیں وہ میں تھوڑے دیر میں آپ کو بتاتا ہوں آگے چال کے یہ تھوڑے سیکوئنس کے ساتھ چلوں کہ جہاز علیہ السن صاحب اور مونی بختر صاحب کیوں وہ کھڑکتے ہیں بہت سے لوگوں کو پھر اس کے بعد انہوں نے بتایا کہ یہ جو کہا گیا کہ میل اف آئی ڈین لاؤ ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ قانون کی بدنیتی تھی یعنی قانون جو کہتا ہے کہ کس طرح سے یہ ریفرنس ظاہر ہونا تھا اس میں ٹھیک استعمال نہیں کیا گیا قانون کا لیکن وہ کہتے ہیں کہ نہیں میل اف آئی ڈین فیکٹ ہے وہ کہتے ہیں کاجی فائزہ صاحب کہ میں جو کہہ رہا ہوں کہ فیضاباد دھرنہ کیس کے فیصلے کے وجہ سے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے تو وہی اصل بات ہے پھر انہوں نے بتایا کہ چیرمن ایف بی آر کو خاتون جو پرسندی ان کو ہٹایا گیا پھر وہ کہتے ہیں انیتہ تراب کیس میں لکھا ہوا ہے کہ کسی بھی آفیسر کو اس کے جو ٹائم ڈیوریشن ہے جو دیا گیا ہے قانون میں اس سے پہلے نہیں ہٹایا جا سکتا ان کو ہٹایا گیا وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت ایف بی آر چیرمن اہم پوزیشن ہے اس کے اوپر تین ماغلے پھر ایک اور بندے کو لگایا گیا جس دوران میرا ایک کیس چلنا تھا اور وہ کہتے ہیں کہ اتنی کی پوزیشن ہے کہ سب سے عام پوزیشن ہے کہ یہ وہ جگہ ہے جس پہ بیٹھے وہ شخص نے ٹیکس کھٹا کرنا ہوتا ہے پیسہ کھٹا کرنا ہوتا ہے یہ ریڑ کی ہڈی ہے پاکستان کے سسٹم میں یہ جو ایک عوضہ ہے کیونکہ وہ کہتے ہیں پیسے ہوں گے تو دفاع ہوگا ملکہ عدالتیں چلیں گی بیلی پیدا ہوگی سب چیزیں جو ہیں وہ پیسے پہ ڈیپینڈنٹ ہیں پھر انہوں نے ایک اور چیز حوالہ دیا کہ کیس کو دوران سلمان اکن راجہ نے جب ذکر کیا تھا کہ قاضی فائزہ کی اہلیہ جو ہے وہ ایف بی آر کے پاس گئی انہوں نے تعامل نہیں کیا اور ان کا آر ٹیو جو ہے وہ ٹرانسفر کر دیا گیا کراچی سے اسلام آباد تو انہوں نے کہا کہ بینچ نے پھر اس چیز کا نوٹس لیا اور پھر اگلی سماعت پر آرڈر میں لکھا کہ ان کا آر ٹیو جو ہے وہ اسلام آباد سے کراچی ٹرانسفر کیا جائے وہ کہتے ہیں کہ وہ کراچی ٹرانسفر ہو گیا لیکن یہ جو تحقیقات ہوئی یہ تحقیقات اسلام آباد میں ہوئی پھر اس موقع پہ دوبارہ منی بختر صاحب بولے منی بختر صاحب نے کہا کہ آپ جو چیز پڑھ رہے ہیں یہ پوری پڑھیں یہ پیراغراف پورا پڑھیں آگے پیراغراف میں لکھا ہوا ہے سپری قوٹ نے حکم دیا ہے کہ یہ تحقیقات اسلام آباد میں ہوئی اس لیے یہ اسلام آباد میں ہوئی ہیں کیونکہ کازی فائزہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ جو پورے ایف بی آر نے تحقیقات کی یہ سارے کا سارا غیر قانونی اس لیے تھا کہ ان کو کرنا جو ٹیکس آتھارٹی تھی جو ایف بی آر کے جو لوگ تھے کراچی کے ان کو کرنا چاہیے تھا لیکن کیا اسلام آباد والوں نے تو یہاں پر میں آپ کو ذرا پرداد دیتا ہوں جو میں نے شروع میں کہا تھا کہ اجازوالحسن صاحب اور مونی بختر صاحب کیوں وہ بہت سے لوگوں کو گھٹکتے ہیں اجازوالحسن صاحب کیونکہ پنامہ بینچ کے حصہ تھے اور پنامہ بینچ میں جو یہ کیپیٹل ایف زی ڈی اور جو یہ نوازشیف جس کمپنی میں ملازمت کر رہے تھا اپنی بیٹی کی کمپنی میں پہلی مرتبہ انہوں نے پوائنٹ آٹ کیا تھا اجازوالحسن صاحب نے اور پھر یہ معاملہ نکلا اور اس پہ نوازشیف نائل ہوئے اور پھر اجازوالحسن صاحب کے حوالے سے دانیالعزیز صاحب نے کچھ باتیں کی تھی جو ویڈیو لیک ہو گئی تھی اور پھر اس پہ وہ نائل ہو گئے تھے ان کو توہین عدالت میں سزا ہو گئی تھی اجازوالحسن صاحب ہوں یا مونی بختر صاحب ہوں ان کا یہ ہے کہ یہ سپریگورٹ کے ان تین چار ججز میں سے ہیں جو کہ اتنا تفصیل سے فائلیں پڑھ کر آتے ہیں کہ ان کی چند ایک ابزرویشنز ان کے چند ایک سوالات پورے کیس کا رخ بدل دیتے ہیں اور اگر آپ پناما کیس میں بھی دیکھیں تو کیونکہ اس بینٹسک میں جیازوالحسن صاحب سب سے جنئر جائے تھے لیکن انہوں نے سب سے کم ریمارکس دیئے تھے سب سے کم سوالات کیے تھے لیکن جس دن وہ سوال کرتے تھے کوئی ریمارکس دیتے تھے تو وہ ہی ہیڈ لائن بندی تھی اخباروں کی اور بہت امپورٹنٹ ان کی ابزرویشنز ہوتی تھی اسی طرح سے منیبختر صاحب کا معاملہ ہے کئی بار ہم نے دیکھا ہے کہ ان کے سامنے اس کیس میں نہیں کئی کیس میں کوئی فیصلہ پڑتا ہے تو وہ اس کہتے ہیں کہ اس فیصلے کے شروع میں پڑھیں یہ تو معاملہ کچھ اور تھا آپ یہ کیس کچھ اور ہے یا وہ کہتے ہیں اس کے آخر میں پڑھیں تو ان کو اس کیس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ کئی بار انہوں نے کوئی چیز بتائی جاتی ہے جب وہ وہ فوراں کہہ دیتے ہیں کہ یہ معاملہ تو کچھ اور تھا آگے پڑھیں تو چیز کلیر ہو جاتی ہے اور اس چیز پہ وہ جو طبقہ ہے کورا جو اس وعکازی فائزہ صاحب کے ساتھ کھڑا ہے تو وہ ان کے خلاف ایک مہم چلانے شروع کر دیتے ہیں اسی طرح سے عمرتہ بندیال صاحب کے خلاف بھی تو یہ وجہ ہے کہ جو ملی بختر صاحب ہیں ان کے خلاف آج کل بڑی مہم چل رہی ہے اور جتنی بار بھی ہم نے دیکھا کوٹ روم میں وہ زیادتی ہوئی کاضی فائزہ صاحب کی جانب سے کیونکہ وہ روشنہ پر کھڑے ہو کر بھی اپنے آپ کو ظاہر ہے وہ جائیتوں ہیں ابھی تو وہی اپنا روپ جو وہ بینچ میں بیٹھ کر ان کا روپ اور دب دبا ہوتا ہے جو ان کا غصہ ہوتا ہے وہ جو جذباتی ان کا ایک جذبات میں واجہتے ہیں تو یہاں پر بھی وہی معاملہ ہے لیکن یہی بات ان کو پہلے دن سے سمجھانے کی کوشش کی جاری ہے کہ آپ یہاں پر ایک وکیل کے طور پر کھڑے ہیں ایک سائل کے طور پر کھڑے ہیں ایک درخواست گزار کے طور پر کھڑے ہیں اور بینچ میں بیٹھے وہ ججز ایز ایج جج بیٹھے ہیں عدالت کا جو بینچ اس کا حصہ ہے تو وہ اس لیے سوال بھی آپ سے کریں گے لیکن ظاہر ہے ان کا یہ تیمپرامیٹ نہیں ہے کہ ان سے سوال کیا جائیں اور خاص طور پر وہ بھی ان کے جو جنئر ججز ہیں جن میں منیو بختر صاحب ہیں کہ وہ جو ہے وہ سوال کریں تو اس لیے ان کو کہا مقبول باکر صاحب نے کہ آپ کوئر ایشوز پر آئیں تو انہوں نے کہا جتنے بھی ایشوز ہیں وہ سارے کوئر ہیں تو اس کے بعد قاضی فائصہ صاحب نے آگے جو دلائل دی اس میں ایسٹ ریکووری یونٹ کی حوالے سے انہوں نے بات کی اور ایسٹ ریکووری یونٹ جو ہے اس پہ دوبارہ انہوں نے شہزاد اکبر کو چارٹ شیٹ کیا اور انہوں نے کہا کہ میں جسٹس امیل الدین خان صاحب کو اس لیے میں ان کو اٹریس کرنا چاہوں گا کہ یہ بینچمنٹ ایش شامل ہوئے ہیں ان کو فیکٹس کا میں بتانا چاہتا ہوں پھر انہوں نے ساری چیزیں دورائیں کہ کیسے یہ ریفرنس بنا کب یہ ریفرنس ظاہر ہوا کیسے یہ میڈیا کو لیگ کیا گیا میڈیا کیا کرتا رہا یہ ریفرنس بنا کیسے بھئی ٹوگر کون ہے شہزاد اکبر کون ہے شہزاد اکبر کون نے کہا کہ وہ آٹھ ہزار تنخواہ پر بھرتی ہوا تھا اور اب اس کے حساسے جو دادیں اور اس کی طاقت دیکھیں کوئی اسے پوچھ نہیں سکتا یہ ایک سرکاری ملازم نہیں ہے یہ پرائیویٹ ایک شخص ہے جو تحریک انصاف کی کور کومیٹی کا میمبر ہے لیکن اتنا طاقتوار ہے کہ اس کو کوئی پوچھ نہیں سکتا یہ بیٹھ کر مختلف اداروں سے لوگوں کو سلیکٹ کر رہا تھا یہ مختلف ریکارڈ منگوار رہا تھا جو ریکارڈ یہ قانونی طور پر لے نہیں سکتا تھا یہ پرائیویٹ سر وہ انہوں نے لیا قوانین کے خلافردی کرتے ہوئے انہوں نے کنٹیمٹ آف کورٹ کیا اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اس شخص کو تو جیل میں ہونا چاہیے شہزاد اکبر کا وہ کہتے ہیں اور ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ جسٹر جائی آفریدی بھی اس بینچ کا حصہ ہیں ان کا بھی اترہی رتبہ جتنا باقی ججز کا ہے اپنے والے سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ میرا بھی اترہی رتبہ جتنا دو ججز کا مطلب اشارتاں کہا ہے تو انہوں نے وہ آگے چل کے بتاتا ہوں کہ کیوں کہا لیکن انہوں نے یہ کہا کہ جائی آفریدی صاحب نے سوال کیا تھا کہ بیریسٹر شہزاد اکبر کا کام صرف جو ہے وہ ججز کا ہے تو صاحب نہیں تھا انہوں نے جو بیرونی ملکسہ سے جدادے ہیں لوٹا ہوا پیسہ اس کو بھی واپس لانا تھا تو وہ کتنا پیسہ وہ واپس لائے اور کیا یہ بھی پوچھا گیا تھا کہ بیس پرسینٹ ریکاوری میں سے کس کو ملے گا لیکن ان چیزوں کا یا آفریدی صاحب کے ان سوالات کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا گیا یہ قاضی فائزہ صاحب نے کہا قاضی فائزہ صاحب نے پھر وہی باتیں شروع کر دی کہ ہمیں آج نہیں پتا کہ ہم جمہوریت میں رہ رہے ہیں ڈکٹیٹرشپ میں رہ رہے ہیں کون یہ نظام چلا رہے ہیں تو پھر عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ اس پر آپ بہت کچھ کہہ چکے ہیں اور اے آر یو پہ بھی بہت کچھ آپ کہہ چکے ہیں اے آر یو پہ ہم بہت ڈسکس کر چکے ہیں اے آر یو پہ آپ کے وکیل نے بات کی ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ ایسے پی ایمز جو ہیں اس کے حوالے سے عدالت کا فیصلہ موجود ہے تو آپ ان کہانیوں میں نہ جائیں آپ فیٹس کے اوپر آئیں آپ فیصلے میں جو گری ایریاز ہیں ان کے بارے میں بتائیں پھر انہوں نے بتانا شروع کیا کہ محمد ایشفاق جس کو اے آر یو میں لائے گیا وہی ایف بی آر کو چلا رہے تھے وہی ایف بی آر کو چلا رہے ہیں پھر انہوں نے انور منصور خان کے حوالے سے بات کرنا شروع کی انہوں نے کہا انور منصور خان نے کنٹیپٹ آف کورٹ کی ججز پر الزام لگایا انور منصور نے یہ کہا کہ اس میچ میں بیٹھے ہوئے ایک دو یا چند ججز نے اس پیٹیشن کی تیاری میں میری مدد کی لیکن اس کے خلاف کاروائی نہیں کی گئی اور اس سے جب ثبوت مانگے گئے تو اس نے ہتھیار ڈال دیئے اور اس نے ٹی وی پر جا کے کہا ٹی وی انٹرمیو میں جا کر کہا کہ مجھے یہ بات بیریسٹر فروغ نصیم نے کہی تھی تو انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ ان کو کس ایجنسی نے یہ بات بتائی تھی تمام ججز کی تذہیر کی گئی عدلیہ کا مزاق اڑایا گیا لیکن اس نے ایک زہریرہ پودا لگا دیا میڈیا تک بات پہنچا دی لیکن اس کے لیے اس کے کوئی نتائج جو ہونے چاہیئے تھے وہ نتائج اس کے لیے نہیں ہوئے تو اس موقع پر عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ ہم نے اس معاملے کو نظر انداز نہیں کیا آپ نے شاید حقائق کو درست انداز سے نہیں دیکھا آپ دیکھیں آپ آرڈر شیٹ دیکھیں ہم نے ان سے یہ کہا کہ وہ یا ثبوت دیں یا معافی مانگیں اور انہوں نے اس کے بعد تو انہوں نے کہا کہ ان کو یہ عوضہ چھوڑنا پڑ گیا تو اس پر انہوں نے کہا قاضی فائصہ نے کہ ان کو حکومت نے ہٹایا آپ نے نہیں ہٹایا تو پھر ان کو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ آپ غیر مطلقہ چیزوں میں جا رہے ہیں آپ غیر مطلقہ ایشیوز پر جا رہے ہیں آپ کی انہی چیزوں کے ویسے بینچ انعائے ہو رہا ہے کہ آپ ادھر ادھر کی باتیں کر رہے ہیں آپ اصل چیز پر نہیں آ رہے ہیں پھر دوبارہ قاضی فائصہ نے کہا کہ وہ ٹاک شوز میں جا رہے ہیں انور منصور تو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا ٹاک شوز میں بہت لوگ جاتے ہیں ہمارا اسے کیا لینے دینا ہے ٹاک شوز میں کون جائے کون نہ جائے پھر قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ ایسے شخص کے خلاف انور منصور خان کے خلاف آپ کو کروائی کرنی چاہیے تھی اس کو تو آپ کو جیل بھیجنا چاہیے تھا تو اس پر عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ ہمارا کام کسی کو جیل بھیجنا نہیں ہے ہمارا کام جو ہے وہ فیصلے کرنا ہے اور ہم آپ کو بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ آپ کیس سلائیں تاکہ ہم جو ہے وہ فیصلہ کر سکیں اور پھر اس موقعے کے اوپر جسٹس قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ وہ انہوں نے اس چیز کا حوالہ دیا کہ ریفرنس جو بھیجا گیا اور کچھ انہوں نے شاید پیٹیشن کا انہوں نے ذکر کیا کہ حکومت کے کچھ ڈاکومنٹس تھے جس میں لرنڈ کمیشنر لکھا گیا تھا لیکن انہوں نے کہا کہ میرے نام کے ساتھ ایسا کچھ نہیں لکھا ہوا ہماری تو کوئی حیثیت نہیں ہے ہماری کوئی انہوں نے کہا حیثیت نہیں ہے اس کی بہت حیثیت ہے وہ جو ایف پی آر کا بندہ ہے اس کا انہوں نے کہا کہ اس کی بہت حیثیت ہے تو یہ بھی انہوں نے کہا قاضی فائصہ صاحب نے کہا کہ میری بیوی نے عمران خان کی طرح اپنی جیدادیں چھپائی نہیں تھی میں کارپورٹ لائر ہوں مجھے پتا ہے کہ کیسے آفشور کمپنیز بنائی جاتی ہیں کیسے احساس جیدادیں چھپائی جاتی ہیں لیکن ایسا نہیں کیا گیا انہوں نے کہا کہ آپ نے عمران خان کا کیس سنا تھا کیسے اس نے نیازی سرویسز کے ذریعے اپنے احساسوں کو چھپایا تھا اور انہوں نے کہا کہ امران خان کا معاملہ تو ایف پی آر کو نہیں بھیجا گیا نہیں بھیجا گیا تھا اور یہی وجہ ہے کہ یہی تفریق ہے کہ اس کا معاملہ نہیں بھیجا گیا لیکن میرا معاملہ میری بی بی کا معاملہ جو ہے وہ ایف بی آر کو بھیجا گیا پھر انہوں نے کہا کہ فروغ نے سیمیے کھڑیوں کا جھوٹ بولا کہ ملینز پاؤنڈز کی جہدادیں ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ ان کی قیمت دیکھیں تو ایف سکس کے ایک پلاٹ کے برابر تینوں جہدادوں کی قیمت ہے اور اس وقت میری بی بی ڈیپینڈنٹ نہیں تھی مجھ پہ میرے بچے بڑے تھے شادی شدہ تھے اور میری بیٹی جو ہے وہ مجھ سے زیادہ پڑی جو ہے وہ پڑی لکھی ہے اس کی ایجوکیشن مجھ سے زیاد زیادہ ہے اور ساتھ ہی یہ ہے کہ ان کا جو ہزبینڈ ہے وہ بھی جو ہے وہ جاپ کرتا ہے تو ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا ان جہدادوں کے فنڈز ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور پھر انہوں نے کہا کہ میری ایلیا مجھ سے شادی سے پہلے ایک امریکن سکول میں پڑھاتی تھی ان کی زرائی پرپرٹی بھی ہے ان کی زرائی زمینیں بھی ہیں ان کی ایسی پرپرٹی بھی ہے جس کا رینٹ آتا تھا کچھ سیونگ سکیمز کا بھی انہوں نے ذکر کیا انہوں نے کہا کہ جب بیرنس فائزہ کی ایلیا سورس بتا دیتی ہے تو یہ کیسے یہی پر ختم ہو جائے گا تو میری بیوی نے کہا کہ میں جا کر بتاتی ہوں لیکن میں نے بیوی کو رکا تھا کہ مسئلہ ان کو تمہارے ساتھ نہیں ہے ان کو مسئلہ میرے ساتھ ہے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا لیکن پھر بھی میری بیوی نے آ کے چیزیں بتائیں لیکن اس کے باوجود کچھ نہیں ہوا پھر انہوں نے اپنی فیملی کی سٹیٹویشن بتائی کہ میری ایلیا کے والے جو ہیں وہ شدید بیمار تھے اور میں چھوٹیوں پر تھا میری بیٹی جو ہے اس کا بھی بچہ ہوا تھا بچہ پیدا ہوا تھا تو یہ بھی اپنے نانا کی جو ہے وہ کیر نہیں کر سکتی تھی مجھے ان کے ان کو ان کی کیر کرنی تھی ایلیا بھی شاید ان کی بیمار تھی اس طرح کی انہوں نے ساری باتیں بتائیں اور انہوں نے پھر کہا کہ میں کبھی بھی میں نے جو ہے وہ ایک ماہ سے زیادہ چھوٹیاں نہیں کی پہلی بار جب سجاج بناوں میں نے اتنی چھوٹیاں کی اور میری چھوٹیاں کو دوران ہی میرا کیس سپریم یوٹیشل کانسل میں چلایا گیا پتا تھا انہیں کہ میں اس و چاہا کہ یہ بہترین وقت ہے اس کو سزا دینے کا اس کے خلاف کروائی کرنے کا کہ یہ جواب نہیں دے سکتا اس دوران نہ کوئی وکیل ایویلیبل تھا چھوٹیاں چھوٹیاں تھی لیکن میں نے خود اپنی تمام پیٹیشنز تیار کی میں نے اپنے کسی سٹینوں کی مدد نہیں لی میں نے یہاں تھا کہ سپریم کورٹ سے فوٹوکاپی بھی نہیں کرائی اور یہ پہلے بھی وہ ایک بار کہہ چکے ہیں کہ میں نے اس لئے سپریم کورٹ سے فوٹوکاپی نہیں کرائی کہ میں ایک اور ریفرنس کا سامنہ نہیں کر کنا چاہتا تھا انہوں نے کہا کہ میں نے ایوب فوٹوکاپی سے فوٹوکاپی کرائی اور انہوں نے کہا کہ چار پانچ وکلا کو انہوں نے ذکر کیا منیر ملک ایڈوکیٹ بابر ستار صاحب کا جو آپ جج ہیں اسلام آباد ایک کورٹ کے اور صلاح الدین صاحب اور انہوں نے کہا یہ وکیل ان وکلا کا میں شکر گزار ہوں یہ میرے پاس آئے میں تو ظاہر ہے انہوں نے کہا ایز جج کسی وکیل سے رابطہ نہیں کر سکتا تھا لیکن یہ آئے اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کی جو ہے وہ مدد کرتے ہیں تو اس دوران کیونکہ ایک بچ گیا تھا اور عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ ایک بچ کے پانچ ایک بچ کے پانچ منٹ ہو گئے تھا انہوں نے کہا کہ ہمارا ایک سپیشل بینچ بھی ہے تو قاضی فائزہ صاحب نے یہ درخواست کی کہ ایک تو یہ ہے کہ کل بھی آپ اس کے سماعت رکھیں جمعے کو اور دوسرا انہوں نے یہ کہا کہ آپ جو ہے وہ مورننگ ٹائم میں یہ کیس رکھیں تو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ مورننگ ٹائم میں ممکن نہیں ہے کیونکہ اس کوٹ روم میں چیف جسس پاکستان بیٹھتے ہیں تو اس لئے ممکن نہیں ہے تو قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ چیف جسس پاکستان جو ہیں وہ کسی اور کوٹ روم میں بیٹھ سکتے ہیں تو ان کی جو عزت مقام اور مرتبہ ہے وہ اس کوٹ روم کا محتاج نہیں ہے تو پھر عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ سوری ہم ان کو یہ نہیں کہہ سکتے اور دوسرا یہ ہے کہ ہم باقی کیسز بھی ہم سننا چاہتے ہیں باقی لوگوں کے لیے بھی ہم ایک کیس کے لیے باقی لوگوں کے کیسز جو ہیں وہ ملتوی نہیں کر سکتے تو ہم یہ کیس باقی کیسز کی طرح ہے اس لئے ہم اس کو اسی طرح سے سنیں گے تو پھر قاضی فائزہ صاحب نے کہا کہ یہ باقی کیسز کی طرح نہیں ہیں باقی کسی کیس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ایک جج ریٹائر ہو جائے گا تو اس میں ایشو آ جائے گا یہاں پر یہ ایشو ہے کہ منظور ملک صاحب جب ریٹائر ہوں گے تو ایشو ہو جائے گا اور دوبارہ سے جو ہے وہ اس کی سماعت کرنا پڑے گی نیا بینچ منہ گا اور میں نہیں چاہتا کہ ایسی صورتحال ہو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ اب آپ کو اس کی بڑی فکر ہو رہی ہے جب ہم نے پہلے ابو کہا تھا تو اس وقت آپ کو سماعی نہیں آئی آپ ادھر اور ادھر کی باتیں کرتے رہے آپ اور ایشوز پر نہیں آئے آپ اصل پوائنٹس پر نہیں آئے اور آپ لائیو ٹیلی کاؤسٹ کے ایشو میں چلے گئے آپ نے مارچ کا پورا مہینہ جو ہے وہ ضائع کر دیا کاجی فائزہ صاحب نے کہا کہ مجھے میں چاہتا تھا کہ وہ لائیو دکھائے جائے تاکہ لوگوں کی نظر میں میرا ایمیج بہتر ہو تو عمرتہ بندیال صاحب نے کہا کہ آپ کو ایمیج جو ہے وہ کسی ب کر نہیں ہونی چاہیے تو اس طرح سے اب یہ کیس سمار تک ایجن کر دیا گیا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی سماتوں میں یہ معاملہ اپنے منتی کی انجام کو پہنچتا ہے لیکن میں نے آپ کو بتایا کہ کافی جو ہے وہ تلخی جو ہے وہ بینچ میں آ رہی ہے مونی بختر صاحب جو بات کرتے ہیں تو دوسری سائٹ سے جیسے منصور علی شاہ صاحب کازی فائزہ صاحب سے پہلے اس کا جواب دیتے ہیں تو ججز کے درمیان تقسیم ہمیں واضح طور پر نظر آ رہی ہے جو کسی اور کیس میں اس طر اللہ حافظ